اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ ایک کردار سے با خوبی واقف ہوں گے اور اسے پسند بھی کرنے لگ پڑے ہوں گے مگر آج ہم اس کردار کے بارے میں آپ کو حیران کر دینے والے حقائق سے بخبر کریں گے وہ کردار ہے بامسی بیرک کا کالم پوینٹ کی دو آٹمنٹ ایمپائر سیریز کے فرسٹ ایپیسوٹ میں خوش آمدید دو تلواروں سے دشمنوں پر آندھی بن کر ٹوٹنے والے بامسی بیرک کی بہادری تو آپ بھی دیکھ چکے ہوں گے کیا عثمانی تاریخ میں واقعے کوئی ایسا کردار تھا یا یہ صرف ایک افثانوی کردار ہے کیا بامسی بیرک اپنی حقیقی زندگی میں کبھی ارتوحل غازی سے ملا بھی تھا بامسی بیرک آغوز ترکوں کا ایک مشہور جنگ جو تھا اس کی زندگی کے بارے میں آغوز ترکوں کی مشہور کتاب دیدے کرکوت میں لکھا ہوا ہے دیدے کرکوت کے ایک اہانویوں کے مطابق بامسی بیرک آغوز شہزادے بیبورے بے کا بیٹا تھا بامسی بیرک نے جنوبی کفکاس سے لے کر آناتولیا تک بہت سی لڑائیاں لڑی وہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی نرم دل اور خوشگوار انسان تھا براما سیریز ارتوخل غازی میں بھی دکھایا گیا ہے کہ بامسی بیرک ارتوخل غازی کا انتہائی قریبی ساتھی ہے جو مختلف فتوحات میں حصہ لیتا ہے اور اس نے سلطنت عثمانیہ کے قیام میں مؤثر کردار ادا کیا اور بامسی کو ارتوخل نے خاص طور پر سلیبی حملہ آوروں سے لڑنے کے لیے تائنات کر رکھا تھا تاکہ ان سلیبی گروہوں کو روکا جا سکے جو مسلمانوں کی سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں مگر حقیقت کچھ اور ہے یہ بہادر کردار بامسی بیرک اپنی زندگی میں ارتوخل غازی یا عثمان غازی سے کبھی ملا ہی نہیں اور نہ ہی ان کے دور میں زندہ تھا یہ کردار گزرا ضرور ہے مگر عثمانی تاریخ سے بہت پہلے کے دور میں ڈراما سیریز دا ارتوخل غازی میں اس کردار کو اس لیے دکھایا گیا ہے تاکہ اس بہادر ترک کو خراجی عقیدت پیش کیا جا سکے موسیقی